جب باہر کھانے کی بات آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں پہلے کھاتی ہیں دنیا کے خوبصورت ترین ریسٹورنٹس آپ کو کھانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہی آپ کو تبدیل کر دیں گے ان کا فن تعمیر، ڈیزائن اور منظر کی ترتیب اس قسم کے تجربے کا اشارہ دیتی ہے جسے آپ حاصل کرنے والے ہیں اور اگرچہ کھانا یقینی طور پر بہت اہم کدار ادا کرتا ہے لیکن کچھ ریسٹورنٹس صرف ناقابل یقین ڈیزائن کے لیے جانے جاتے ہیں ہم نے دنیا بھر کے گیارہ ریسٹورنٹس کا سروی کیا جو آپ کی زندگی میں کم از کم ایک بار دیکھنے کے قابل ہیں جن میں سب سے پہلا نام ہے بار پلاڈیو بار پلاڈیو میں مغل فن تعمیراتی شکلوں اور ہندوستانی بلاگ پرنٹ ٹیکسٹائل کے ساتھ میور نیلے اندرونی حصے میں ڈھکے کھانے کا موقع ملتا ہے اس شاندار ریسٹورنٹس کا خواب اطالوی مالک باربر ایمنولینی نے دیکھا تھا اور اسے ڈچ ڈیزائنز میری انڈ ڈیجاس نے زندہ کیا ان آرائین نواز پین سوٹل میں واقع ہے جس کے باغات عام کے درختوں اور حقیقی موروں سے بھرے ہوئے ہیں دوسرے ریسٹورنٹس کا نام ہے نیومی رائیس ایلین ورسلیز میں لیومورائیس سے متاثر ہونے والی خوشحالی پیرس میں مشہور دورچیسٹر کلیکشن کے رکن کے گورمے ریسٹورنٹس میں جدید ڈیزائن سے ملتی ہے ایک خوبصورت قسم کی ٹیولپ ایرم چیز کو شامل ایروس سیرینز چھتکا فریسکو اور کرسٹر فانوس استعمال کیا گیا ہے خوبصورت کمرے ہیں یہاں پر اور بہترین پسے منظر ہے تیسرے ریسٹورنٹس کا نام ہے اسکیچ لندن دنیا کے سب سے زیادہ انسٹرگرام والے ریسٹورنٹس میں سے ایک اسکیچ لندن کی گیلری کو ڈیزائنز انڈیا میں مہتوی کے بشکریہ پچھلے سال ایک تبدیلی ملی اگرچہ اب یہ گلابی کی بجائے ایک روشن پیلے رنگ کی سکیم رکھتا ہے لیکن یہ اب بھی لندن میں کسی بھی ڈیزائن کی چانہ والوں کے لیے دیکھنا ضروری ہے اپنی مخفی کرسیوں اور ڈیویڈ شیگلی کے فن کے علاوہ اب اس میں افریقی فنکاروں کے ٹکڑے اور ہاتھ سے بنی دیوار کی سکیچ لائٹس پی ہیں چوتھے ریسٹورنٹس کا نام ہے ڈیس فروٹر بارسلونا اپنی اصناد کو دیکھتے ہوئے ڈیس فروٹر دنیا کے پچاس بہترین ریسٹورنٹس کی فیرست میں سر فیرست مقام پر فائز کی تین تربیلوں کے ذریعے تفلیق کیا گیا یہ ال بیولی حیرت انگیز اور پر آرام محسوس کرتا ہے حلے میں ایک روشن ہوادار جگہ پر قابض ہے میمان ایک راداری سے اگزیمپل ریسٹورنٹس بارسلونا کے گزرتے ہیں جس میں مٹی سے بنی چومیٹرک شکلیں ہیں اور جیخانے کے نظارے کے ساتھ سپین کے چھوٹے مچھلی پکڑنے والے دہاتیوں سے متاثر ہو کر سفیل ڈائننگ روم میں داخل ہونے سے پہلے خانچ میں ریسٹورنٹس کے نام ہے لی جارڈن ڈی روسی کیوکہ روم میں ہیں روم کے پرتائش پورٹل ڈی روسی میں معروف شہف پولیو پیر نیجلینی کے زیرنگرانی سگنیچر ریسٹورنٹس اندر سے بلکل دور پورٹل اپنے ٹائٹ خفیہ باغ باہر دونوں بھی خوبصورت ہیں ہلچل میں چانے کے لیے جانا جاتا ہے جب موسم اچھا ہو تو بار کو نظر انداز کرنے والے ریسٹورنٹس کی چھت دھو جگہ ہوتی ہے چھٹے ریسٹورنٹس کا نام ہے باچہ مراکش مراکش کے بارے میں کچھ بہت ہی جادوی چیز ہے اور یہ خوبصورت بیسٹور جو تاریخی درال باچہ کے اندر چھپا ہوا ہے جو اب میوزی ڈیسٹس کلوینس آپ کو بتاتا ہے کیوں مراکش کے مدینہ میں نائٹنگ ٹین میں تعمیر کیا گیا ایک قسم کا جارڈن ڈی بیور جس میں سیاہ اور سفید چیکر فرش شیشی کی چھت سنگ مرمر کی میزیں اور بڑی کھجوریں ہیں ساتھویں ریسٹورنٹس کا نام ہے نیشنل کچن ایز ویلٹ اون جو کہ سنگاپور میں ہے سنگاپور کی نیشنل گیلری کے اندر ملک کے اصلی مشہور شیف کا یہ خوبصورت ریسٹورنٹس پیرا ناکن کھانوں کو جاننے کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے جس میں چین، ملائشیا اور یورپ کے ذائقوں اور ٹکنیکوں کو ملایا جاتا ہے یہ ڈیزائن نو آبادیاتی دور کی نشاندہی کرتا ہے جب سنگاپور برطانوی حکومت کے تیہ تھا جس میں لکڑی، چمڑے اور سنگاپور مرمار کے ساتھ ساتھ خوبصورت ٹائلیں اور فانوس پی شامن تھے آٹھویں ریسٹورنٹس کا نام ہے بن لونگ، سیڈنی جو اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سیڈنی کے مشہور اوپرائی ہاؤس کے اندر کھانا کھا سکتے ہیں ٹین مارک کے میمار کی طرف سے ڈیزائن کردہ اور پیٹر ہال کی طرف سے تیار کردہ کیتھ راڈ جیسی حیرت انگیز جگہ اونچی چھتوں کی بدولت اپنے آپ میں درام آئی ہے لیکن یہ سیڈنی بار برگ کے دلکش نظارے بھی پیش کرتا ہے نوے ریسٹورنٹس کا نام ہے میرو وائس لاس انجلس میں ہے پینڈروی ویسٹ بالی ووڈ کی چھت پر واقعہ مشہور شخصیت کے شیف وولنگ گینگ پکے اس بوزدل ریسٹورنٹس کی ڈیزائنز مارٹن ٹرونز کی شاندار اندرونی حصے ہیں اس کے اندر چھت سے لپٹے ہوئے تانے بانے کی بدولت جس کا تقریباً خیمے والا اثر ہوتا ہے جس میں تہہوں سے لڑکتے فانوس ہوتے ہیں ہر وونڈ کے پاس رنگ کے ساتھ ایک طریقہ ہے جو یقینی طور پر بہت اچھے طریقے سے ڈسپلی کیا گیا ہے دس وے ریسٹورنٹس کا نام ہے ٹوریسی بار اینڈ ریسٹورنٹس جو کہ نیو یورک سٹی میں ہے نیو یورک سٹی کے نئے افتتا کے بارے میں سب سے زیادہ چرچہ ہے گیرٹ سنگر کارٹو ڈی فوس ڈیزائن گراؤنڈ کے اندر بریکنگ ریسٹورنٹس کے دوبارہ جنم کی توریسی میجر فوڈ گروپ کی شیخ ریسٹوریسی کا کھانا یہاں پر آپ کو بہت اچھے واقعہ تاریخی پیکٹ بلڈنگ میں واقعہ اس میں سینما کی جہلک ہے جس میں انٹوں کے بے نکاب دیواریں اصل کاسٹ آئین کالا ماربل میزک فریش پسے ہوئے مقمل بوت اور جولین شامل ہوتے ہیں گیاروین ریسٹورنٹس کا نام ہے لس پونڈا جو کہ اٹلی میں ہے سکن لی سیزید نوز کے اندر اس ریسٹورنٹس کا ایک تاس اپ ہے کہ کیا دنیا کے معروف ہوتلوں کے ایک کا سب سے زیادہ دلکش پہلو خوبصورت اندرونی ڈیزائن ہے یا پوزیٹانوں کے پرندوں کی آنکھوں کے نظارے اور اس کا رنگین ٹائل گمبد ہے کیترلڈل ہوتل کے مہمان بزاری ہاں ناشتے میں دیر کرنا پسند کرتے ہیں لیکن شام کو یہ ایک رمانوی ممبتی کی روشنی میں نیوملٹن ڈیشنز پیش کرنے والی سیٹنگ میں بدل دیا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فر نوٹیفیکیشن آپ کو منتے رہے منتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ